میچ تھا لیکن جس طریقے سے ڈلی یہ میچ ہاری ہے اب پتہ نہیں کتنے سوال اٹھیں گے کیونکہ پہلے گیند بازی اس کے بعد بلے بازی اس کے بعد تو جو برا ہوتا گیا اس سے برا برا کچھ شہد ہو نہیں سکتا مونو ایک سمیں اچھی کنڈیشن میں تھے انتر رن پہ کوئی وکٹ گرا ہوا نہیں تھا سٹھ سٹھ رن بنائے ایک سو سٹھ سٹھ رن بنائے تھے پنجاب نے لگ رہا تھا ایک طرفہ مقابلہ ہے بہت جلدی ختم ہو جائے گا اب جلدی ختم تو ہو گیا لیکن ریزلٹ اُلٹا آیا ہے پورا پنجاب نے جس طریقے سے واپسی کر ہی ہے شاید آئی پل کرکٹ اتیاس میں ایسی واپسی بہت کم ہوئی ہے بہت کم ہوئی ہے اور دلی کیپٹرز کا دیکھیں آپ ایک بار پھر ہم نے دیکھنے کو ملا کہ ان کا جو میڈل اوڈر ہے پھر ان کا وہ فیلیر صاف دکھا ہے نہ وہ انٹینٹ دکھا بیٹنگ میں اور جو ریلی روشو اچھا آپ ڈیلی کی بات بات میں کریں گی کے دلی کی بات ہم ان سے کریں گی کوئی دلی کی فین ہے آپ پنجاب کے بارے میں بتائیں میں پنجاب کے بارے میں بڑا خوش ہوا ہوا کیونکہ پرب سمیران سنگھ نے جو ہندر بنایا ہم نے بڑا خوش کیسا تھا اس لئے کہ محبت بڑا خوش کیسا تھا اس لئے کہ یہ دوسرا player ہے کیونکہ اسی جیسوال انہوں نے قام ڈیبیون ہو گیا اور اس کے بعد یا ہندر بنایا اور آج کیا بیٹنگ کی اس بیٹسمن نے دل جیت لیا کیونکہ ان کی بیٹنگ دیکھ کے سب سے اچھی بات مجھے لگتی ہے کہ یہ بیٹسمن ایسا جو گیند کی لیند کو اچھا پک کرتے ہیں دیکھیں ان کیاپ پلیئر ہیں اور بڑی بات یہ کہ ٹیم انڈیا کے لیے تو ان کیاپ پلیئر نہیں کھیلتے ہیں اور ایسے میں یہ دھماکہ کرنا یہ رہا دکھاتا ہے کہ آگے یہ کہاں تک پہنچیں گے بلکل مہم تو آپ کا جو فیوچر ہے ورائٹ ہے آپ کا یسے شوید جیسوال ینگ ٹیلنٹ ہے انہوں نے پھر امپریس کیا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے پاس فوٹورک بہت گزب کا دکھائی دیا اور ان کی بہت کمال کے شوٹس لگائی انہوں نے ویدہ سپن بہت اچھا کرتے ہیں اور بڑی بات یہ بھی ہے نمہم کہ ایک سو سڑ سٹھ رن بنائے پوری پنجاب کی ٹیم نے جس میں سے ایک سو تین رن ان کے تھے اکے لے کے اگر یہ رن نہیں بناتے تو کیا پنجاب جیت کے بارے میں سوچ سکتی تھی بلکل نہیں بلکل نہیں سوچ سکتی تھی آپ نے جب انٹرڈیوز کیا یہ شو تو آپ نے کہا کہ ڈلی کے لیے بہت سارے سوال کھڑے ہو گئے ہیں افکوس ڈلی کے لیے بہت سارے سوال کھڑے آج نہیں ہوئے لیکن جب سے یہ ٹارنمنٹ سٹارٹ ہوا ہے تب ہی سے ہوئے کیونکہ لگاتار بیک ٹو بیک ہار ہو رہی تھی جی پھر فیل ہو گئے پھر سے ڈیویڈ مورڈنر کی محنت کو ویسٹ کر دیا گیا فل سالٹ اور مورڈنر نے اچھی شروعات تو دلائی تھی لیکن آج شاید میرے ساب سے آج ڈلی کی ٹیم پنجاب سے نہیں آ رہی ہے پنجاب کے کےول تین کھلاڑیوں سے آ رہی ہے آج کا میچ حرپریت برار راحل چار اور پرپ سمران سنگ تین کھلاڑیوں سے پوری کی پوری ڈلی کی ٹیم ہار چکی ہے منیش پانڈے ایمپیکٹ پلیئر کے روپ میں آئے تھے لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی کوئی ایمپیکٹ ڈال نہیں پائے راحل چار کی جو ہم بات کر رہے ہیں چار اوور سولہ رن دو وکیٹ ایسے جوتی میں آپ بھی تو دلی کو سپورٹ کر رہی تھی بلکل صحیح بلکل صحیح ہم دلی کو دیکھیں میں میں نے آپ کی طرف اپنا پالا نہیں بدلا کیونکہ جب ہم شو کے لیے آئے تو میں اپنے درشکوں کو بتا دیتی ہوں دلی کی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں ایسا ہوتا ہے اور یہ انسانی فطرت بھی ہوتی ہے جو جیت جاتا ہے ہم لگتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہو لیں اور جب اچھا کلو اور دیکھیں ہرپریت برار کی بھی تعریف کرنی ہوگی چار وکیٹ ہرپریت برار نے لیے ہیں حالانکہ چار اوور میں تیس ٹون دیئے اور پھر بھی یہ آئی پیل کے حساب سے ٹوینٹی ٹوینٹی کے حساب سے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے پورا پورا ٹاپ آرڈر ختم کر دیا ہے انہوں نے ڈیویڈ وانڈر فل سالٹ پنجاب کی جیت کے یہ دو ہی رو آج رہے ہیں بلکل راہل چاہر کو پیم کریڈٹ دینا ہوگا کیونکہ جب برار وکیٹ لے رہے تھے تو دوسرے چھوڑ سے بھی دباؤ بنانا چاہیے تھا وہ دباؤ بنانایا راہل چاہر نے اور راہل چاہر تو دیکھیں اس ٹیم کے مین سپنر ہے انہوں نے اچھی گیند بازی کی ہے چار وکیٹ لے گئے اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے دلی کے بلے باز بھی نہیں کر رہے تھے کیونکہ پارٹ ٹائمر ہے کئی بار بولنگ ملتی ہے لیکن دلی کے لئے کہاں گلتی ہو رہی ہے بار بار کیونکہ ایک ٹیم کے روپے تو نہیں کھیل پا رہی ہے دلی کے لئے کمباک کرنا تو اب نام ممکن ہے باہر ہو چکہ صرف گیم کر رہی ہے باقی ٹیموں کا لیکن دلی جب سے شروع ہوا ہے بلکہ اتنے سیزن ہم دیکھ چکے ہیں ایک بار بھی وہ ماچ ویننگ اور وہ ٹارنمنٹ ویننگ جو پاری آئے ہیں وہ دلی کی طرف سے دکھائی نہیں دی ہیں چونکہ آپ دونوں لگاتار فالو کر رہے ہو ہر آئی پیل کو آپ لوگوں نے فالو کیا ہے مونو یہ سوال آپ کے لئے ہے کہ حالکہ پنجاب کی ٹیم جسے آپ سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی ایک بھی خطاب آئی پیل کا نہیں جیت پائی ہے بس دلی کے لئے آؤں گی پنجاب کی ٹیم میں پنجاب کی ٹیم میں آج تو مجھے کوئی خاص کمی نظر نہیں آئی نہیں آج کی کبھی نہیں ابھی تک اگر آپ دیکھیں گے صرف آج کی بات نہیں ہے اس پورے سیزن میں لگاتار سولہ سیزن نکل چکے ہیں پاندرہ سیزن تو نکل ہی چکے ہیں بلکل بلکل مجھے تھوڑی بہت کمی دکھی تو وہ دکھی ہے بیٹنگ لائن اپ پر جو ٹیم مینجمنٹ اور جو شکر دھون ہے چل رہا ہے ابھی تک پنجاب کی ٹیم ٹارنمنٹ ویننگ پاری کسی آئی پیل میں نہیں کھیل پائی تو کل ملا کر کے اوورال اب پنجاب کو کہاں رکھتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن میم اس لیے کیونکہ جن کا ٹاپ آڈر ہے وہ کولیپس ہوتا بار بار یہ ہر سیزن کی کہانی ہے اور جس کھلاری پر زیادہ داؤن لگاتے زیادہ پیسہ لگاتے وہ بھی فلوپ ثابت ہوئے ہیں آپ اس بار سیم کرنے ان کو اٹھارہ کورڈ میں خریدا لیکن جب ان کو کپٹن سے دے دی انہ نے بڑا اتسا پر فرم کیا لیکن اب اس کے بعد ان کا گراف نیچے کی طرف آیا ہے دیک ہویا ہے ان کا گراف نہ وہ پاپ لے میں وکٹ لے پائے اور نہ وہ رن بنا پائے آج بھی ان کو سکندر رجل سے پہلے پرموٹ کیا گیا تھا لیکن آج بھی وہ فیلیر ثابت ہوئے تو آپ کو لگتے ہیں کہ کپٹن جتنی بار بھی جو بھی کپٹن رکھا گیا ہے یا جس کو چنا گیا ہے وہاں پر بھی غلطی ہو رہی ہے بلکل ہوئی ہے اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا میرے بہت سارے ایکس کرکیٹر جو پنجاب کے سائٹ سے کھیل چکے ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایٹموسفیر جو سب سے بڑی چیز ہے وہاں پر اتنا ہیلڈی نہیں ہے وہاں پر سپورٹ سٹاف کا جو بیچ میں دخل اندازی ہے وہ زیادہ ہے اونرز کی بہت زیادہ ہے تو پنجاب کی جو سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ ہیلڈی انوارمنٹ اگر نہیں ہوگا تو کرکٹرز کے لیے اپنا ہنڈر پرسن دینا بہت مشکل ہوگا اگر بیک چینل سے آپ پر دباب ہوگا آپ نے بلکل ٹھیک ہے اور ڈلی کے لیے یہی سوال آپ سے ڈلی کے لیے اس سال دیکھیں آپ تھوڑی سی قسمت خراب کہہ سکتے ہیں کیونکہ آئی پیل ٹی ہونے سے پہلے رشاپ پندھ کا ایکسرینٹ ہو گیا مچل مارچ آئے اچھی فرم میں آئے جب رن بنا رہے تھے تو شادی کی وجہ سے گھر چلے گئے آسٹریلیا لوڈ گئے واپس آئے تو فرم نہیں تھی نورکیا شروعار تھی میچ کھے لے ساؤت آفریگا کے پھر وہ واپس لوڈ گئے اب وہ واپس آئے ہیں پیر اس لڑکی کی پہلے تعریف کر دیجئے پرب سمرن کی میں چاہتی ہوں کہ پرب سمرن کے بارے بھی آپ پوری ڈیٹیل دیجئے مام دیکھے پرب سمرن ڈومیسٹک رکٹ کھیلتے تھے پانزاب کے لیے بھی وہاں بھی انہوں نے رن بنائے شادی پٹیالا سے بلکل پٹیالا سے بلکل صحیح کہ آپ نے اور اس بیٹسمن کے پاس دیکھیں مام ان کے پاس یہ جانے جاتے ہیں آکرمک بیٹن کے لیے ایک ٹھیکنک رکٹ کھیلتے ہیں لیکن آج انہوں نے اُلٹا کیا صورو میں انہوں نے ویڈیٹ کو دیکھا کیونکہ انہوں نے باونس تک ہوا اس کے اوپر اپنی آسان نہیں تھا بہت انہوں نے دھیرے دھیرے ٹائم لیا پہلے 31 بول میں ستا ہی سرن تھے اس کے بعد انہوں نے 36 بول میں 76 بنایا ہے یہ انہوں نے دکھایا ہے کہ ہاں میرے اندر ٹیمپرامینٹ ہے میں بنا سکتا ہوں اور اس ویڈیٹ جو بیٹن کی ہے بلا جواب ہے آپ کیا جوڑنا چاہیں گے میں دیکھیں اس کھلاڑی کی کہانی ہے بہت سارے لوگوں کو انسپائیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جب یہ کرکٹ کھیل رہے تھے تو بار بار ریجیکٹ ہو رہے تھے بار بار ریجیکٹ ہو رہے تھے انڈر ٹوئنٹی تھری میں بھی شامل ہی ہو رہے تھے لیکن ایک میچ ایسا آیا جس میں انہوں نے دو سو اٹھانوے رنکی پاری کیلی اس پاری کو دیکھنے کے بعد ہی دو جار انیس میں پنجاب نے ان کو خریدا تھا اچھی بات یہ ہے کہ اب تک رکھ رکھا ہے اور ان کے جو کزن بھائی ہے وہ انمول پریت سنگ ہے وہ بھی اپیل کھیلتے ہیں اور اس سے پہلے جو میچ ہوا تھا ہیدر آباد ورسیز ایل اڈجی اس میں انہوں نے ہیدر آباد کی سائٹ سے اپننگ کری تھی تو از دونوں بھائیوں کا پردرشن اچھا رہے اور دو بھائی ہے دونوں کزن بھائی ہے دونوں اپیل میں کھیل رہے ہیں پنجاب کی سائٹ سے جیسے آپ نے بتایا پٹیالہ سے تو پردشن تو اچھا رہا ہے اور اس آئی پیل میں نمیم امپیک دکھا ہے فیوچر کے لیے ٹیم انڈیا کی طرف جو رہا جاتی ہے اس طرف جاتی بھی رہا دکھائی دے رہی ہے بلکل دے رہی ہے تیم پرامینٹ تو دکھ رہا ہے لیکن کہیں شورٹس ابھی بھی ایسے ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ انٹرنیشنل کرکیٹ اور آئی پیل میں کچھ تو فرق ہے فرق سب سے بڑا بات ہے دباؤ کا ہے کہ آپ جب انڈیا کے لیے کھیلتے ہیں دیکھیں جب آپ آئی پیل میں کھیل رہا ہونا تو آپ کو انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ کھیلنے کا موقع میک رہا ہے that is that favors you جب آپ ٹیم انڈیا کی طرف جاتے ہیں یا پھر اگر آپ کو سیلیکٹرز دیکھ بھی رہے ہیں تو کیونکہ سیلیکٹرز کو پتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل چکے ہیں بلکل یہ آپ کے favor میں جاتا ہے بلکل جاتا ہے بہت فرق پڑتا ہے سیم کرم جیسے کی بات کر رہے تھے کہ پریشر میں اور جب انہوں نے کپتانی کری تو اچھی کر رہے تھے گیندبازی بھی اچھی ہو رہی تھی عرصہ تک بھی اچھے لگائے تھا لیکن جب سے کپتانی گئی اور دیکھیں شکھر دون کا بلہ خود کا نہیں بول رہا ہے کلدی پیادر کی بھی زیرا بات کر لیں اس پچھ پہ تو مجھے لگتا ہے انہوں نے زیادہ رن دے دیئے انہوں نے کیا پوری دلی کے پیٹلز کے گیندبازوں نے زیادہ رن دے دیئے دلی میں آج کھیلتا ہوا مجھے لگتا ہے ڈیویڈ بارنر چھٹمٹ چھٹمٹ جو بنا رہے ہیں وہ ڈیویڈ بارنر ہی بنا رہے ہیں 54 رن آج بنا رہے ہیں اس کے بعد تو بھائی تو چل میں آیا ٹائپس والا معاملہ چل رہا تھا ہم نے جب آئی پیل سٹارٹ ہوا تھا تو میں ایک شبد لائے تھے ہم میگی اکیڈمی میگی بنا کے آئے ہیں ڈریسنگ روم میں دو ملیٹ بنا کے آرہے ہیں ہم پٹا پٹ آؤٹ ہوئے جا رہے ہیں آج یہی سالی چیز ہوئی ہے کسی بھی وہ کہتے ہیں نا بلے باز نے انٹینٹ ہی نہیں دکھایا کہ میں پچھ پہ ٹکنا چاہتا ہوں ٹکنا چاہتا ہوں کیونکہ جو ریکوائر رن ریٹ ہے وہ زیادہ تھی نہیں وہ جب سارے بلے باز آؤٹ ہو گئے تھے تو بھی آٹ کی تھی دیلی کی ٹیم جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جیت سکتی تھی وہ لگ بھی رہا تھا کہ دیلی کی ٹیم جیت جائے گی لیکن وہ جو وکیٹ فٹا فٹ سے کھٹا کھٹ سے گئے ہیں اور کوئی ٹکا نہیں وہ دیلی کے اگینسٹ گیا اور لگاتار ہم مائچ کے بعد جانکاری آپ کو دیتے ہیں ہمارے درشک بھی جب ہمارا ڈیشنل پلاتفارم وہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کا بھی کوئی کومنٹ ہے اس کو لے کر آپ ضرور نیچے لکھے گا اور پنجاب کی ٹیم سے آپ کو آج کس سے زیادہ امید تھی جو نہیں کر پایا اور کیا آپ کو پرب سمرن سے اتنی امید تھی کہ پرب سمرن 103 رن بنا کر کے جیت کی نیو ڈال دیں گے بہت کم سکور لگ رہا تھا لگ رہا تھا ایسے چھٹکیوں میں دلی کی ٹیم پورا کر لے گی اور ڈیو بھی آ گیا تھا سب سے بڑی بات ہے ڈیو بھی آ گیا تھا اور پنجاب جس کی ٹیم میں مہم لیونگ سن سیم کرن شکھر دبن شکھر رجا اتنے بڑے بڑے نام ہے کون سوچ سکتا تھا کہ سب سے زیادہ رن کون بنائے گا ایک ان کے پلیئر وہ بھی رن نہیں بنائے بلکہ شتک لگا ہے اzept avenue Minnesota اپنے اپنے ایپیل کرکیٹ کے پہلی پہلا شتک لگا ہے پنجاب ہم آپ کو دکھانے چاہیے تین ج trou Early Energy بجłąنی سکتا تھا دو پوزیٹیو ہمارے ہیں ایک تو پروسیمرن انھulu tinham'. دوسرا حرپریت برار اسی قرام بھولنگ ہیں کوئی کوئی بہت بھولی رہا تھا کوئی بھی unintention gw بدأ دیا پئر حرپریت برار راہل چار کے اپنے بات کی تو انہوں نے بھی چار وگٹس نکال لے اور بڑے کروشل وگٹ نکال لے ان کا گیند نا جس ان کے پاس ورائیٹی ہے ہرپریت برار کے پاس وہ اچھی ٹپے پر گیند کر رہے تھے اور اس کو منش پانڈے کو تو ایون کچھ سمجھ میں نہیں آیا بلکل سمجھ میں نہیں آیا رونگ لائن پڑ گئے اور اس کے بعد آؤٹ ہو گئے بلکل تو چلیے میں جیسے اکیناوا سکوٹر ہے کوسٹ ایفیکٹیو تو اس میچ کا اکیناوا ایفیکٹیو پلیئر آف دا میچ کون ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے جیادہ سندہ ہونا نہیں چاہیے کی کون ہوگا آپ کی سکرین پر جلدی دیکھے گا کیوں کی سامنے آپ کا دیکھ رہا ہے پرب سمرن سنگھ کوئی شک نو شک کوئی شک نہیں دس چوکے اور لمبے لمبے چکے اکیناوا ایفیکٹیو پلیئر آف دا میچ پرب سمرن سنگھ ایک سو تین رن بنائے ایک سو سرسک میں سے ایک سی پرسنٹ رن ان کی ہے اور پیسٹ گین دونوں نے کھیلی سٹرائک ریٹ اچھا اور اس ستھی میں کھیلی جب لگاتا سامنے سے وکیٹ گر رہے تھے اور اس سیزن میں آشتک لگانے والے مجھے لگتے ہیں پانچوہ کھلاڑی بن گیا سب سے پہلے ہری بروک کا ہندڑ آیا تھا اس کے بعد وینکٹے سیئر کا آیا تھا اس کے بعد آپ کا ایسا شیف جیشوال نے بنایا تھا اور سوریو کمار یادو آپ کے کل بنایا تھا بیک ٹو بیک دو دن دو ہندڑ دیکھیں اور آپ پرب سمرن سنگھ جو تیزی آپ دو دن آیا دو کے دو ہندڑ دیکھیں کل سوریو کمار یادو کا اور آج ہم نے دیکھا کس کا پرب سمرن سنگھ ٹھیک ہے اور میں آئی شتگلائی شتگلائی لیکن ایک ٹیم کو جتا گیا ایک ہرا گیا اس چیز میں بھی جتانے میں بھی ایک ایک آپ کا ریشو چل رہا ہے آپ کو یہ پلیئر کیسا لگا مطلب دیکھیں میں اس بہاف میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ جیسے پنجاب میں بہت بڑے بڑے نام ہیں بہت بڑے بڑے نام ہیں اوپر سے ایک ایفیکٹی پلیئر ایسا آ جائے دیکھیں یہ تو سپرائز پلیئر تھا مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو اتنی امیر بھی آپ کے لئے دلی کے لئے دلی کے لئے ہم دلی کو سپورٹ کر رہے تھے دلی کے لئے بھی تھا اور خود پنجاب کی ٹیم کے لئے بھی تھا مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب کی ٹیم میں بھی سوچا ہوگا کہ پرپسم رن 103 رن بنا جائیں گے ان کو یہ ضرور ہوگا کہ ٹکے کھیل جائیں گے پچاس بنا لیں گے تھوڑا سا اچھی شروعات دے رہیں گے لیکن اتنی اچھی شروعات اتنی اچھی شروعات کی باقی لوگ اتنے پریشر میں آئے کی وہ ٹکی نہیں پائے بات ان کی فرس ایننگ میں نے دیکھی تھی جب اپیل سٹار ہوگا تھا نگا مجھ تھا گجرا ٹائٹنز کے ساتھ محمد شمی کو انہوں نے step out کر کے شورٹ مار رہے تھے تو مجھے لگا تھا کہ اس بندے میں ہے وہ دم ہے بلکل فورٹی ون مرائے تھے صرف ٹوینٹی سکس بولز مجھے لگا تھا بندہ سچ لے گا اس میں امپیکٹ ہے اور یہ بڑی انہیں کھلے گا لیکن آج دیکھو